نحمدون صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نؤمنون بالباس و جزائل آمال یوم القیامت والعرض والحساب و قراءت الكتاب والصواب والعقاب والصراط والمیزان میرے محترم مکرم بزرگو بھائیو اور دوستو آج یہ جو عقیدہ بیان ہوا تو یہ ہے کہ و نؤمنون بالباس کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں جیسے ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمانتو باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسولہی والیوم الاخر والقدر خیری ہی و شری ہی من اللہ تعالی والباس باد الموت اب باس باد الموت یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جو انسان مر جاتا ہے ابھی جتنے بھی مردے ہیں ان کے اجزائے اصلیہ جو ہیں ان کے اندر ان کی روح کو واپس کر کے ان کی قبروں سے ان کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر ان کی روح کو واپس لوٹا کر کی قبروں سے دوبارہ ان کو زندہ اٹھائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں باس اس کو باس کہتے ہیں اور ہمارا کیا ہے ایمان ہے کہ یہ کیا ہے حق ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں اب بعض لوگ جو ہیں جیسے کوئی زیادہ فلسفہ پڑھ لیتا ہے کوئی زیادہ منطق پڑھ لیتا ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہہ دیتا ہے اب یہ ایسے لوگ جو ہیں یعنی اپنے آپ کو بے دین کہ بھئی ہمارے کسی دین سے کوئی تعلق نہیں اب ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں اشکالات پیدا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اشکالات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے پہلے آپ سسم کے دور میں بھی اب وہ کیا کہتے تھے ترہ ترہ کہے مثلاً بناتے ہیں اشکالات اور کیا کرتے ہیں بعض باطل موت کا جو ہے انکار کرتے تھے بھئی دوبارہ نہیں اٹھنا دوبارہ نہیں اٹھنا لیکن چونکہ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ سے پہلے جو ہے اور انبیاء نے یہ باتیں نہیں بتائیں تو قرآن نے تو کھول کر اس مسئلے کو بیان کیا قرآن پاک نے کھول کر مسئلے کو بیان کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں میں اور قیامت ایسے قریب ہیں یعنی ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ پہلے نبی آتا دوسرا نبی آتا تیسرا نبی آتا لیکن آپ نے کہا فرمایا کہ انا اور قیامت جو ہے وسا کہاتے نے کہ ہم دونوں اس طرح ہیں جڑے ہوئے آپ کوئی آدمی درمیان میں گسنی کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو کیا مطلب ہے وہ جھوٹ ہے وہ کیا ہے جھوٹ ہے کہ پہلے انبیاء آتے رہے لیکن آدم نے فرمایا کہ میں اور قیامت تو ایسے آئے ہیں دونوں جڑے ہوئے ہیں ہمارے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں آگے اور میرے بعد بس قیامت آئے گی میرے بعد قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے اس لئے جیسے یہ جبیر بن مطم رضی طرح کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نام میرے کئی نام ہیں فرمایا میرے نام محمد بھی ہے میرے نام احمد بھی ہے میرے نام ماہی بھی ہے ماہی کی اس کو کہ جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا اور فرمایا کہ میرے نام حاشر بھی ہے کہ سب کو جمع کرے گا اور فرمایا کہ میں آقب بھی ہوں آقب بھی ہوں جو سب سے آخر میں آنے والوں سب سے آخر میں آنے والوں کہ میں آ کیوں اب اور کوئی نہیں آئے اور کیا فرمایا کہ میں اور کیا متے سون اب درمیان میں جو گسے کا تو وہ کیا ہوگا جھوٹا ہوگا وہ کیا ہوگا جیسے آپ نے فرمایا جھوٹا ہے صرف جھوٹا ہے نہیں کذاب ہوگا کہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا تو جو لوگ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے کسی نبی نے خبر نہیں دی ہم کہتے ہیں سب انبیاء نے خبریں دی ہیں قرآن پاک ذرا کھول کر دیکھو کہ شروع سے ہی جب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمایا کہ بھئی نیچے اترو ایک وقت تب تمہارا وقت ہے اس کے محت مطلب ہے پھر ختم ہو جائے گا اور پھر کیا ہوگا دوبارہ اٹھا جائے گا اور جیسے فرمایا کہ زمین کے اندر جاؤ گے وہاں تم زندہ رہو گے وہاں تم موت آئے گی تو دوبارہ تم کیا کیا جاؤ گے نکالے جاؤ گے ابھی دیکھو واضح عزت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ بات چلی یعنی آدم علیہ السلام جب نیچے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے اس وقت سے یہ کہا ہے کہ کیا کرو نیچے جاؤ گے تھا وہاں زندگی گزار ہو گئے وہاں تمہیں موت آئے گی موت کے بعد پھر دوبارہ انسان اٹھے جاؤ گے تو اب کیا ہے بہت بہتر موتی ہے نا اور انہی جتنے بھی انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوو علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے یہ کیا ہے اس دن کے بارے میں بتایا ہے سب نے اس دن کے بارے میں بتایا ہے کہ جیسے حضور موسیٰم نے کہا اِنَّسَا تَآتِيَتُنَ اَقَادُخْفِيہا اکر بھی کہتی ہے نا کہ اب یہاں کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں کچھ محنت کر رہے ہیں وہ صبح اٹھ رہے ہیں رات کو اٹھ رہے ہیں پوری بھی رات اب کچھ نہ کچھ تو ان کو بدلہ ملنا چاہیے تھے نا تو مرزا ہم نے کیا کہا کہ جو آدمی جدی محنت کرتے ہیں اس کو اس کو صلح تو ملے نا ہاں اس کو اس کا صلح ملے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِعَوَتَّ بَا هَوَا فَتَرْدَ تو یہ کیا ہے یعنی جتنے بھی انبیاء انہوں نے کیا کی اس دن کی خبر دی کہ بھئی ایسا ہونا ہے کہ جب کامت آئے گی تو اس وقت سب انسان کہیں دوبارہ زندہ ہوں گے کہ روح دوبارہ جسم کے اندر آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہوگا اب یہ جو کافر انہا اللہ تعالیٰ فرمایا زَا مَلَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنِ يُبَسُوا کیا کہتے ہیں یہ کہ نہیں اٹھائے جائیں گے نہیں کافر کیا کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو وہ فرمایا آپ ان کو کہو کیا کہو قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعْسُنَّا سُمَّتْ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا مِلْتُمَتَالِكَ الَّلَّهِ يَسِيرُ کہ بھئی کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی آدم فرمایا تم ان کو کہو کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہارے عمال کیا تھے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل تو نہیں ہے ہاں کیا تھا کہا سمہ انقریب جان لیں گے انقریب جان لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرم یہ نہیں بنایا یہ نہیں بنایا یہ نہیں بنایا اسمان دیکھو زمین دیکھو انسان دیکھو دن دیکھو رات دیکھو سارا کچھ دیکھو تو یہ دن تو کیا ہے واضح ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی سارا کچھ بنا سکتا ہے تو کیا دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا ہے ہاں اس پر مشکل تو نہیں ہے نا اور قرآن پاک میں جیسا فرم ہے اکتربا تسات و انشکل کمر اکتربا لنناس حساب مهم فی غفلت مورز کہ بھئی لوگوں کا حساب وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ کیا ہے غافلیں سے بھئی ایک دن جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اب یہ تو ہر کسی ہوئے نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں جاتے ہیں کام کرتے ہیں رات کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا ہاں طالب اللہ میں پڑتا ہے پڑتا ہے امتحان ہوتا ہے نتیجہ آتا ہے نوکلی ملتی ہے کچھ ملتا ہے تو اس طرح دنیا میں بھی جو کچھ انسان کچھ کرے گا تو اس کو اس کو نتیجہ تو ملنا ہے نا اب ان کے اعتراضات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ بھئی عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں کیا مثلا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہ جب ہم جو ہڈیاں ہیں سب مطلب ہر کچھ فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ہم دوبارہ پھر نہیں خلقت میں اٹھا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ قُونِ حِجَارَةً اَوْ حَدِیدَةً اَوْ خَلْقَ مِمْعَ اَكْبَرُ فِي صُدُورِكُمْ یعنی کہتے ہیں جب ہم مدی ہو جائیں ختم ہو جائیں سارے تو اب ہمیں اٹھائے جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہے پتھر ہو جاؤ لوہ ہو جاؤ تم تو مٹی کا کہتے ہو نا کہ مٹی مل جائیں مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے اللہ کہتے ہیں تم پتھر بن جاؤ لوہ بن جاؤ یا اسے اور بھی کوئی چیز سخت ہو وہ بن جاؤ تو پھر بھی کیا کرے گا اللہ کے لئے کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی مشکل ہے نہیں بلکہ کیا یاسین میں انہوں نے کہا مَنْ يُحِلِ زَامَ وَحِيَ رَمِیمْ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ میں ہاں ان کو کیا کہو یوہی اللہ زی انشاء اول مر کہ جیسے پہلی بار زندہ کی ہو تو بارہ زندہ کے لئے رکھتے ہیں اسے چیزوں بنانی کیا ہے مشکل جب پہلی بار ہو پہلی بار بنانی مشکل ہوتی ہے نا پہلی بار تو اس نے بنا دیا ہے اب دوبارہ سارا کچھ سانچا بنو اچھ ڈانچا بنو ہار کچھ بنا ہوا ہے تو دوبارہ اس کو بنانا کونسا مشکل ہے اور کیا فرمایا اللذی جار لکم من الشجر الاخزر نارا فیضانتو من حدوکتو سب درخص سے جو آگ نکال سکتا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا ہاں اور پھر کیا اللہ صرف فرماتے ہیں یہ تو درخص ہے اور اللہ کیا ہے کہ اس کو پتا ہے ہر چیز کیسے بنانی ہے ہاں اور پھر اِنَّمَ آمُرُ اِزَارَادَ شَيْعَنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ کُن اس نے تو کن کہنا تو ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی مل جائیں گے پھر کیسے تنگوئے تو اللہ کہتا ہے مٹی نہیں تم پتھر بھی بن جاؤ کیا ہے لوہ بھی بن جاؤ اس سے بھی کوئی بھی چیز بن جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا اس کی کوئی مشکل ہو نہیں ہے پھر دوسرے سوال کیا کرتے ہیں کہ بھئی سوال کرتے ہیں مہیوئی دنا ہاں مہیوئی دنا بھئی کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اب ایسے لوگوں کے ذہن میں آج کل یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یعنی ہمارے اندر بھی یہ ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں ایسے ابھی جو یہ جو آگے سوشل میڈیا اور یہ چیزیں تو اس کے اندر کیا ہے یعنی لوگوں کے ذہن ان کو تباہ کرنے کے لیے کیا اس طرح یہ غلط نزیاد پھیلاتے ہیں تو اب وہ کہلیں مہیوئی دنا کون لوٹائے گا بھئی کون لوٹائے گا اللہ نے کہا فرمایا قلیل لذی فترکم اول مرہ کہ جیسے پہلی بار تم پیدا کیا وہی لوٹائے گا پہلے تم کہاں سے آئے ہو پہلے تم کہاں سے آئے ہو ہے نا پیدا کرنے والا تو وہی دوبارہ بھی پیدا کرتے گا اللہ حبت اور کیا کہتے ہیں پھر وَيَقُولُنَا مَتَا مَتَا ہوا بھئی کب آئی کیا مَتَا کب باس ہوگی دوبارہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گا طلب حرماتے ہیں قل ان کو کہو عسائی یقون قریب جلدی آ جائے گی اللہ حبت کیا ہے جلدی آ جائے گی اتنی بردو آو نا بھگی کب آئی گی جو جلدی آ جائے گی جلدان خرمائے میں اور قیامت کیا ہوں اس طرح ہے بس قریب ہے تو کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا عقیدہ ہے باس باس بادل موت کا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے یہ جتنے بھی اجلائے اصلیہ ہیں ان کو جمع کر کے ان کے اندر دوبارہ روح پھنکیں گے روح جو ہے دوبارہ ڈالی جائے گی اور انسان جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو یہ یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اس میں دوبارہ اٹھنا جو ہے اس کو کیا ہے ہم حق مانتے ہیں اس کو ہم حق مانتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سیئی عقیدہ اپنا نکتو فیق نصیف فرمائے وآخر دارون الحمدللہ آبین الحمدللہ رب العالمین علاقبت المتقین مصرات و السلام علا سید رسول خاتم النبین والا علی وصحابی علی بیتی اتبائی اجمعین اللہم انہالا ذکرکو شکرکو وصن عبادت اللہم وفقنا علمات وحبات اردہ وجل اختنا خیر من الولا یا اللہ ہم سب کے یہاں پر بیٹنا منہ دربار علی میں قبول فرما دے یا اللہ ہمیں ایسے عقائد اپنانے کی تفیق نصیف فرما دے جن سے تو اور تیرہ بیارہ حبیب صلو اللہ اللہ علی وسلم راضی ہو جائے صحیح عقائد ہمیں اپنانے کی تفیق نصیف فرما دے ہر قسم کی گمراہی سے غلط عقائد سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ غلط عقائد سے یا اللہ ہم سب کی حفاظ medical فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ایسے پیدا فرما دے یا اللہ جو بیمار انہیں صحت کاملہ عجل نصیب فرما دے یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ دنیا بر کے یا اللہ مجبور مکہور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ اسلام کو قوت نصیب فرما دے غلب نصیب فرما دے یا اللہ جو لوگ اسلام کی شان و شکوت کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے کوشت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یا اللہ تُن کے غیب کی خیزان و سب کی مدد فرما دے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ ہم تجھ سے تیرے رحم کا سوال کرتے ہیں تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے یا اللہ کرم على معاملہ فرما دے یا اللہ تو فضل فرما دے یا اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما دے یا اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما دے یا اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما دے آمین